بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج کے ویلوگ ہونے جا رہے جی بڑا ہی زبردست سڈنڈی اگر آپ کی گھر گیسٹ آجائیں تو آپ کو ایک بار توری ٹینشن ہوتی ہے کہ یار کیا بنائجئے اور گیس کا سب سے مین مسئلہ کیونکہ گیس کی ٹائمنگ بنی بھی ہے اور پھر سلنڈر پہ تو اتنا وہ کام سیٹسفیکٹری ہوتا نہیں ہے تو گیس پہ آپ ازیلی جو بھی آپ کوک کرنا چاہیں سلنڈر کی یہی ٹینشن بنی رہتی ہے کہ یار ابھی در آپ نے چاولوں کو دم دیا اور در سے سلنڈر ختم ہو گیا تو گیس پہ آپ فریلی جو ہے نا جو بھی چاہیں کوک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بس اب اس کی ٹائمنگ بن گیا تو اگر سیڈن گیسٹ آ جائیں تو پھر بھی ٹینشن بن جاتی ہے گیسٹ کے جانے کے ٹائم ہوا گئے اور اب ان کے لئے کیا بنائے جائے تو خیر میں نے کس طرح سے منیج کیا میں نے جی مٹن پہلے اس کو پریشر گکر میں ویٹ لگا کے گلا لیا تھا اور مٹن جب گل گیا تھا تو میں نے اس مٹن میں مٹن میں میں نے سارے جو ہیں پیاز ایدرگلہ سن کا پیسٹ ٹوماٹر وغیرہ ایڈ کر دیا تھے ویٹ لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ گل جائیں اور مجھے زیادہ جو ہے وہ مسالہ فرائے کرنے میں اور بھوننے میں جو ہے نا وہ ایفرٹ نہ لگے تو میں نے پھر جب یہ سارا گوشت وغیرہ سارے پیاز ٹوماٹر گل گئے تھے تو پھر میں نے ان کو اچھے سے جو ہے نا وہ بھون لیا تھا آئل ایڈ کر کے تو یہاں پہ میں نے نمک، خلدی، سرک مرچ، سوکھ ادھنیا سب کچھ ایڈ کر دیا تھا اور جب یہ گل گیا تھا تب میں نے آئل ایڈ کر کے نا تو اس کی اچھے سے بھونائی کر لی تھی جتنا اچھا بھونہ ہوگا اتنا سالن کا مزے کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اپنا جتنا مٹن ایڈ کریں اس کے کارڈنگ سپائسیز ایڈ کر لیں ساتھ میں میں نے پھر کیا کیا کہ رائس بنانے کے لیے میں نے مٹن کو جو ہے وہ علیدہ سے گلنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو میں نے اسی طرح ویٹ لگا کے رکھ دیا تھا فیفٹین منٹس کا تو ساتھ اس کے لیے بھی چاولوں کے لیے بھی جفنی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ادھر ایک سائٹ پہ سالن کی بنائی ہوتی رہے گی دوسری سائٹ پہ چاولوں کے لیے جو ہے وہ گوشت گل جائے گا گوشت گلا وہاں ہونا تو آپ میکسیمم آپ کے پاس سفٹین منٹس لگتے ہیں آپ جو ہے وہ رائس بنا لیتے ہیں ہر چیز ریڈی ہو تو ٹائم ہی نہیں لگتا یہ یہاں پہ دیکھیں جی سالن نے آئل چھوڑنے شروع کر دیا جو میرا جو میں بھنائی کر رہی تھی مٹن کی تو آئل چھوڑنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کی سالن جو ہے وہ بس ریڈی ٹو سرو ہے اور اچھے سے جو ہے وہ بھن چکے اور یہاں پہ میں نے دو سوز میرچیں بھی جو ہیں وہ ایٹ کر دی ہیں بڑے پیاری سین کیلو کاری ہے سوز میرچوں کی میں نے بھاری کٹ نہیں کی کیونکہ وہ پھر زیادہ ایسے سپائسی ہو جانا تھا سالن تو یہ جی مزیدار سا مٹن کا سالن ریڈی ہو چکا ہے اور زیادہ میں نے پھر اس کی گریوی نہیں رکھی ایسے بس تھوڑا تھوڑا ہی نا گریوی رکھی تھی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ مزے کے ڈیویلپ ہو گیا تھا اور یہاں پہ رائس میں بنا رہی ہوں ساتھ میں گوشت میں نگلا لیا تھا اور یہاں پہ تڑکہ لگا کے اور پیاز ٹیماتر ادرک لسن کا پیس سب کچھ سرک مرچیں نمک یہی جو ہمارے پاس روٹین کے مسئلہ جات ہیں وہی میں نے یوز کیا تھے پھر میں نے چاول جو ہیں واش کر کے ڈپ کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو میں نے ایڈ کر دیا اور ساتھ میں جی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ کباب خود گھر پہ بنایا جائیں تو پھر ریڈی میڈی کام کیا لیکن انس کے ایسے ہی کباب مانگوا لیا تھے اور ان کو بس ساتھ فرائے کر رہی ہوں چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کی کلپ میں نے نہیں کیپچر کیا تھا جو فائنل تھا دم کے بعد جو لکھ تھی لیکن بڑے زبردست بنے تھے اور سب نے بڑی اپریسیشن کی کہ جو ہے وہ ٹیسٹ بڑا مزک ہے تو بس دل سے کام کیا جائے اور کچھ جو ہے والا طلاق کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ کھانوں میں جو ٹیسٹ ہے وہ نیچرلی بھی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں ہر کسی کی آت کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ سب نے بہت زیادہ تعریف کی کہ کھانا مزکے بنا ہوئے ہیں اور بس یہی تھا جی آج کا ویلوگ لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں فیس بک پیچ کو فالو کریں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ